اب آپ کو دکھاتے ہیں موس وانٹڈڈ کا درشیم بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے حوالے سے بڑی خبر ہے خبر یہ ہے کہ آتنکی مسعود ازر کا پتہ پاکستان کے بہاول پر میں آئی ایس آئی کے گیسٹ ہاؤس میں ہے جہاں زی میڈیا کے پاس یہ جانکاری ہے اس وقت کہ آتنکی مسعود ازر پاکستان کے بہاول پر میں آئی ایس آئی کے گیسٹ ہاؤس میں ہے اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے پاکستان نئی ترکیب نکال رہا ہے اور تالیبان پر یہ کہہ رہا ہے افغانستان سے کہ ان کو گرفتار کرنا چاہیے کیونکہ وہ افغانستان میں چھپا ہوا ہے جبکہ ہماری جانکاری ہے زی میڈیا کی جانکاری ہے کہ اس وقت وہ آئی ایس آئی کی سرکشہ میں ہیں اور پاکستان میں بیٹا ہوا ہے بہاول پر کے گیسٹ ہاؤس میں ہیں لیکن ایف ای ٹی ایف کی کارروائی سے بچنے کے لیے پاکستان دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ مسعود ازر اس کے دیش میں نہیں ہے بلکہ افغانستان میں ہے بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے پاس اس بات کی پختہ جانکاری ہے کہ آتنکی مسعود ازر آئی ایس آئی کے گیسٹ ہاؤس میں ہے اور اس کی سیکیورٹی پاکستان کی سینا کر رہے ہیں پاکستان نے مسعود ازر سمیت کئی آتنکیوں کو انڈرگراؤنڈ کر دیا ہے جس سے وہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک سکے اور ایف ای ٹی ایف کی جو گری لسٹ ہے اس سے نکل سکے لشکر کا حافظ پاکستان میں مسعود کا آقا پاکستان میں القاعدہ کا ٹھکانہ پاکستان میں دنیا میں آتنک کی فیکٹری پاکستان چاہے 26 نومبر 2008 کو ممبئی میں ہوا حملہ ہو چاہے اُری میں دہشت کی سازش چاہے پٹھان کورٹ میں آتنکی واردار ہندوستان کے ہر زخم کے پیچھے ہے پاکستان ورش 1993 سے لے کر آج تک بھارت پر ہوئے ہر بڑے آتنکی حملے کے تار پاکستان اور وہاں چھپے آتنکیوں سے چھوڑے آتنکی مسعود ازر کو لے کر پاکستان لگاتار جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں افغانستان میں لیکن بھارتی اکھوکیا ایجنسیوں کے حوالے سے آئی خبر کے مطابق پاکستان کا اس بڑے جھوک سے پردہ فاش ہو گیا سوتروں کے مطابق آتنکوادی مسعود ازر پاکستان کے بہاول پر میں ایک آئی ایس آئی کے گیسٹ ہاؤس میں رہ رہا ہے سی میڈیا کے پاس آتنکی مسعود ازر کا پتہ ہے پاکستان کے بہاول پر میں آتنکی مسعود ازر رہ رہا ہے پلحال آئی ایس آئی کے ایک گیسٹ ہاؤس میں آتنکی مسعود کا ٹھکانہ بنا ہوا ہے آتنکی مسعود کی حفاظت پاکستانی سینہ خود کر رہی ہے ایف ای ٹی ایف کی کاروائی سے بچنے کے لیے یہ پاکستان کی نئی چال ہے بھارتی خوفیہ ایجنسیوں کے پاس اس بات کی پختہ جانکاری ہے کہ آتنکی مسود ازار آئیس آئی کے گیسٹ ہاؤس میں ہے اور اس کی سیکیورٹی پاکستانی سینہ کر رہی پاکستان نے مسود ازار سمیت کئی آتنکیوں کو انڈرگراؤنڈ کر دیا ہے جس نے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوکی جا سکے خوفیہ ایجنسیوں کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ مسود ازار اس وقت پاکستان کے بہول پور میں ہے اور اسے آئیس آئی کے گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا ہے جس کی سیکیورٹی پاکستانی آرمی کرتی ہے پاکستان کی آئیس آئی اور پاکستان کی سرکار نے جیش محمد حافظ سعید سمیت کئی بڑے آتنکیوں کو انڈرگراؤنڈ کر دیا ہے پاکستان کو ڈر ہے کہ اگر آتنکی باہر نکلیں گے میڈیا میں بیان دیں گے یا ان کی سٹیٹمنٹ آئیں گے تو دنیا کو یہ پتا چل جائے گا کہ دراصل یہ سب ہی آتنکی اس وقت پاکستان میں ہیں پاکستان نے حالی میں افغانستان کو ایک لیٹر لکھا ہے اس میں جیش محمد کے سرگنام مسود ازار کو گرفتار کرنے کے لیے کہا گیا ہے پاکستانی میڈیا کے مطابق پتر میں کہا گیا ہے کہ مسود ازار کے ننگرہار اور کنار علاقوں میں چھپے ہونے کی سمبھاونا ہے ایسے میں اسے گرفتار کر سوچت کیا جانا چاہیے اتنا ہی نہیں پاکستان نے ایف ایٹی ایف کے دباؤ کے چلتے حالی میں لشکر اے تیبہ کے آپریشنل کمانڈر ساجد میر پر بھی کاروائی کی تھی چونکھانے والی بات یہ ہے کہ ساجد میر کو پاکستان اب تک مرا ہوا بتاتا رہا ہے سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ ایف ایٹی ایف کو اپنی صاف چھوی دکھانے کے لیے پاکستان کی اور سے یہ کاروائی کی جا رہی ہے تاکہ اسے گریے لسٹ سے بہار آنے کا موقع ملے لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے منیش شکلہ زی میڈیا دلڈی موسیقی موسیقی